کر رہا ہے ان علاقوں کے اندر تاکہ جو ایک رسپونس آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں حلاکتیں ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی اس کو کانٹر کرنا چاہ رہا ہے اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ایران پر حملے سے پہلے ان ممالک کے اندر ان تنظیموں کو کنٹرول کر لیتا ہے ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے ایران کی اس سازش پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے جس کی ایک کرسے سے منصوبہ بندی کی جاری تھی اس منصوبے کا بنیادی مقصد اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کا وجود برقرار رکھنا ہے اور اسرائیل کا مشکبستہ میں ناجائز تسلط قاہم کرنا ہے اسرائیل کے خلاف اسرائیلی فوجی حملوں کی مضمت پاکستان نے ہفتے کی صبح اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی شدید مضمت کی ہے ترجمان دفتر قارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمت کے خلاف اسرائیلی فوجی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کر دیا فلسطین کے بعد ایران کی اب باری آگئی ہے تو یہاں پر یو این کان سٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کان سٹینڈ کر رہے ہیں کس طرح سے جنگ بندی کی طرف جایا جا سکتا ہے آپ کا کیا پوائنٹ او بیو ہے نمسکال دوستو دوستو ایران کے ایران پر ہوئے اسرائیل کے حملے سے اس وقت کافی زیادہ پاکستانی پریشان نظر آ رہے ہیں پاکستانی لگاتر یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو بھی آگے بڑھ کر آنا چاہیے اور ایران کا سمرتن کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان بھی مسلم دیسوں کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح سے ایجرائل نے ایران پر ایک کے بعد ایک بڑے ٹارگیٹ کیے ہیں اس وقت کافی زیادہ دکھی اور وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں خود کو بھی قدائے کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ دو دیسوں کی جنگ کافی زیادہ بڑے جس سے پاکستان کو باہر کی طرف سے ڈالر ملے اور پاکستان کی جنرائل اس کا خوب فائدہ اٹھائیں رازہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہزاروں نہتے مسلمانوں کو خون میں نہرانے کے بعد اب اسرائیل لیبنن کی جانے بھی بڑھ رہا ہے تو ایران کو نشانہ بنا کے وہ اشتیال کو ہوا دے رہا ہے ایک نئی جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا انجام دنیا کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے ایرانین فوسز نے تہران شرازہ اور کرٹ کی جانے بڑھنے والے میزائلز کو فضا میں تباہ کر کے اسرائیل کا گروہ خاک پر ملایا تو اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی میزائلز نے ایران کی چند اصلہ ساس فیکٹریز اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا لیکن جس سے ایران نے اپنی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اس نے پوری دنیا کو ہیران کر دیا دراصل ایران نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی اشتیال انگیزیوں سے باز نہ آیا تو پھر ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جو پورے خطے کو جلا کر رکھ دے گی کوئی بھی ملک کوئی بھی خطہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی قوم اس جنگ کے اثرات سے پھر محفوظ نہیں ہوگی تو اب یہ ان امریکہ کی کوٹ میں ہے اس ایک مشہر کے وسطہ میں امریکہ کے دس زیادہ اڈے قائم ہیں اور ان اڈوں پہ رات بر ہائی الیڈ رہا امریکہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ایران کی فضاء میں کوئی مسافر تیارہ موجود نہ ہو لیکن یہ اقدامات نہ کافی ہیں یہ تبا کن جنگ کو ٹال نہیں سکتے عالمہ کرنا ہوگا غازہ کے معصوم شہریوں کو جینے کا حق دینا ہوگا اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا ہوگا عالمی قوانین کی پامالی پر ایکشن لینا ہوگا اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتقب اسرائیلی فوجیوں کو کٹیرے میں کھڑا کرنا ہوگا ورنہ توازن بگڑ جائے گا عالمی امن کو اس وقت سنگین خطرہ لاحق ہے اسرائیل کو اب لگام دینا ہوگی اس سے پہلے کہ تباہی آئے اس سے پہلے کہ عالمی امن برباد ہو اس سے پہلے کہ ایک نئی عالمی جنگ کا آگاز ہو اس سے پہلے کہ ایران اسرائیل پر جوابی عملہ کرے جی میں سمجھتی ہوں جنگ بندی کے لیے پیش رفت بہت ضروری ہے لیکن پاکستان نے تو اپنا بار بار امن کی طرف ایک پیش کش کی ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کا بھی اس میں میں سمجھتی ہوں بہت اہم رول ہو سکتا ہے کردار ہو سکتا ہے لیکن فلحال ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بدے میں اور جہاں تک جنگ بندی کی بات ہے دیکھئے یہ تو یونائیٹڈ نیشنز نے بھی کی ہے اور بارہاں پاکستان نے بھی کی ہے لیکن بات سے اب دیکھئے آپ نے دیکھا چیزیں ہاتھ سے کچھ نکلتی جاری ہیں کیونکہ اسرائیل اپنی یک طرفہ ایکشن جو لے رہا ہے جسے یونیٹر ایکشن کہتے ہیں اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے اور جو بے لگام اگر بغیر کوئی پوچھے ان پر کوئی مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان پر کوئی لاؤ یا انٹرنیشنل لاؤ کی کوئی رکاوت نہیں ہے نہ ان کا کوئی جسے کہتے ہیں ایمپیونٹی ہے ان کے پاس کہ یہ جو چاہیں کریں تو اثر میں دورہ سسرات اس کے ہو رہے ہیں کیونکہ سچ بات ہے کہ انہوں نے ایران کو دھکیلہ اٹیک کرنے میں جس وقت ایران نے ایک لیمیٹیڈ سا ان کے آپ کو یاد ہوگا حملہ کیا تھا ریسنٹی تو اس میں ہم سب نے کہا تھا جتنے بھی تجزیہ کار تھے اور سیاسی لیڈران تھے سب نے یہ میرے خیال میں اجتماعی سوچی ہے تھی ہماری کہ یہ انہوں نے ان کو دھکیلا گیا ہے اتنا زیادہ مطلب ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے تو آپ بتائیں وہ نہیں ڈیٹیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے سٹریجک تحمل کا بہت دن مظاہرہ کیا میں سمجھتی ہوں کافی دن مظاہرہ کیا لیکن اس کے بعد ان کی بھی منصوبہ بندی آئی سامنے اور انہوں نے یہ حملہ پھر اس کی اب کہہ رہے ہیں کہ جوابی جب بھی کوئی حملہ کرتے ہیں جی اپنا ازرائیل وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا دفاعی حملہ آئے گی دفاعی حملہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایران دفاعی حملہ نہیں کرتا آپ کا حملہ دفاعی حملہ ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی مرتلع کیا ہوا تھا شاید اس کی بھی بات ہو چکی ہے تو اس کے بڑا دورا سسرات ہوں گے یہ اب مشرق وستہ کو ایک آگور خون میں لپیٹنے کا ایک لمبا عمل ہو سکتا ہے ظاہر ہے ہوگا اور یہ کہاں رکے کی بات یہ اب آپ دیکھیں ازرائیل کے ہاتھ میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا ظاہر ہے ایران ریٹیلیت کرتا ہے اپنی دفاع کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کو دہشتگردی کہا جاتا ہے اور جب ازرائیل کرتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنی دفاع میں وہ ڈیٹرنس کے لیے حملہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بنیادی میں سمجھتی ہوں فرق ہے اور نائنسافی ہے انٹرنیشنل اس وقت نیریٹیو میں بھی اور باتوں میں بھی اور سوچ میں بھی جس کو بدلنا ہوگا اور اس کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا شکریہ جی شاید آ رہا ہے ایران پر جو اس نے جنگ مسلط کرنی ہے اس میں کچھ میں آسانی ہو جائے اگر ایسا نہ ہوا تو اس کو تین طرف سے جو ہے وہ حملوں کا سامنا ہوگا ایران کی طرف سے بھی ریکشن آئے گا لبنان کی طرف سے بھی ریکشن آئے گا شام کے طرف سے بھی آئے گا تو اس لیے یہ ساری جو ہے وہ اس کی کوشش ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسانیت اور اخلاقیات نام کی کوئی چیز تو رہی نہیں ہے نہ کوئی انٹرنیشنل قانون جو ہے اس کی پرواہ ہے اسرائیل کو آج بھی اس نے جو بمباری کی ہے اس میں سترہ سکول کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ بربریت جو اسرائیل دکھا رہا ہے اس کا عالمی سطح پر اس حوالے سے کوئی دماغ کر رہی ہیں نہ دگر حجوالوی تکے ہیں حریصہ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل تنظیموں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے حماس سے حضباللہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بیک فوڈ پہ ابھی فرنٹ فوڈ پہ نہیں ہے پراپلی دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا جب وہ گیا ہے پلسٹائن میں اٹیک کرنے کے لیے غازہ میں ان کے دو تین ٹارکٹ سے نمبر ون ٹارکٹ ہوں کا یہ تھا کہ ہم ہر حالت میں اپنے قیدی جو ہوں واپس کروالی نمبر دو ٹارکٹ ہی تھا کہ ہم آس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور نمبر تین ٹارکٹ تھا کہ پلسٹینین کو اتنا اوام انفرشکر ڈیمر کریں انیلیویبل بنا دیں تاکہ یہ جوڈن اور انجیب کے طرح مائیگریٹ کر دیں ان کو پوری جگہ قبضہ کرنے کے لیے ملیا تینوں خدا خداف میں وہ ناکامل جس کے فرسٹیشن مڑ گئی ہے نہ اپنے قیدی شورا سکے نہ غازہ سے وہ پلسٹین کو پش کر سکے ایران میں جوڈن میں نہ ہماس کو ختم کر سکے اور یہ اس کے علاوہ ایک اور نیا محاص کل گیا ہزبالہ کا بہر لیبرانڈ کے اندر جی ادھر جمن دیکھیں ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ ہے ہزبالہ ہماس اور ہوتیس جمن کے انڈیا کی امریکہ کی ظاہر ہے کہ اسرائیل ہے تو اس لیے وہ جتنا بھی ابھی چاہ رہے ہیں کہ اتنا ڈیمیج کر دو اتنا نقصان پر جو کی لیڈنسٹیپ کمس تینوں ملک نقصان ہو جائے اور پھر وہ صاف ٹارکٹ کر کے پھر ایران کی طرف تواجہ کریں ایران میں بھی جائیں گے تو امریکن سختی سے اس کو کہا کہ تاکہ اوائل کی پرسز کو فرق نہ پڑے اوائل کی پرسز نیکلر کی اور جسی تارگٹس ہیں اس کے ساتھ ایران 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 میزائل پاور ان کے جو ہائپرسونک میزائل آپ یقین کریں کہ وہ اتنی سپیڈ بھی جاتے ہیں کہ اسی لیم جا کے بھی ان کو ادرائی کنو سان بہت جائے اس کون دیکھ تو میرے خیال جس فیس سی کریں اس سی مجھے نہیں لگتا کو ڈیمیز کریں گے تو دوستو پاکستان کی عادت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ پاکستان دو دیسوں کی لڑائی میں پورا فائدہ اٹھانے کی کوش کرتا ہے جس سے پاکستان آج پوری طریقہ سے برواد ہو چکا ہے پاکستان کی فوج ہمیشہ سے دو دیسوں کی لڑائی میں خود جاتی اور اپنے لوگوں کو فائدہ نہ کر کر پاکستان کے فوج جنرل اپنی توند پھرانے میں لگے رہتے ہیں جس طرح سے پاکستان پوری نہ چاہیے جس سے پاکستان بھی اجرائل اور ایران کی جنگ میں حصہ لے سکے کیونکہ پاکستان اپنے ایٹ میں ہتھیار کے لائک کمینٹ کرا سیئر کریں جائے ہن ہون دے مہترم